اورنج لائن میٹرو ٹرین کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ پیکج ٹو پر بھی میٹرو ٹرین آزمائشی طور پر کامیابی سے چلا دی گئی اسٹیئرنگ کمیٹی کے چیرمن خواج احمد حسان نے علی ٹاؤن رائیوینڈ روڈ پر تعمیر کیا جانے والے سٹیبلنگ یارڈ میں میٹرو ٹرین کے ٹرائل رن آزمائشی سروس کا افتتہ کیا جب لہم خبر ہے جو آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ آرنج لائن پیکج ٹو پر بھی میٹرو ٹرین آزمائشی طور پر کامیابی سے چلا دی گئی ہے اسٹیئرنگ کمیٹی کے چیرمن خواج احمد حسان نے علی ٹاؤن رائیوینڈ روڈ پر تعمیر کیے جانے والے سٹیبلنگ یارڈ میں میٹرو ٹرین کے ٹرائل رن آزمائشی سروس کا افتتہ کیا افتتہی تقریب میں سبائی وزیر رانہ مشہود خان، ارکان اسمبلی مہر اشتیاق احمد افضل کھوکر، کمیشنر لاہور عبداللہ سنبل، میئر لاہور مبشر جوید، ڈریکٹر جنرل الڈی اے شکیل احمد، چیف انجینئر ٹیپاو الڈی اے مظر حسین خان، جنرل منجر نیس پاک، سلمان حفیظ نے شرکت کی میٹرو ٹرین علی ٹاؤن رائیون روڈ سے سکیم موڈ ملتان روڈ پر واقعہ سٹیشن نمبر اٹھارہ تک کم رفتار سے چلائی گئی نو کلومیٹر کا یہ فاصلہ پچیس منٹ میں تیع کیا گیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے خواجہ احمد حسان نے کہا کہ یہ کامیابی ہماری مخلصانہ کوششوں کے عوض اللہ تعالی کا ہی نام ہے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شباز شریف نے جو کہا وہ کر دکھایا انہوں نے بتایا کہ میٹرو ٹرین کے 26 میں سے 20 سٹیشنوں کے درمیان پٹری بچھا دی گئی ہے باقی چھے سٹیشنوں کے درمیان اگلے ماہ تک پٹری بچھا کر ایک سے دوسرے سیرے تک ٹرین کا راستہ مکمل کر لیا جائے گا خواجہ احمد حسان نے بتایا کہ میٹرو ٹرین کے تمام 24 بلائے زمین سٹیشنوں اور ایک زیرے زمین سٹیشن کا گری سٹکچر مکمل کر لیا گیا ہے جبکہ جی پیو سٹیشن کا گری سٹکچر تمیر کرنے کا حکام تیزی سے جاری ہے کیمیرمن اویس سنی جیمز اور شاہد کے ساتھ احمد قریشی لہو